موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام سیرت نگاری کے تعلق سے ہماری گفت کو چل رہی ہے اور مستشرکین اور دیگر ملہدین کے جو اعتراضات تھے اس پر تفصیلی گفت کو چل رہی ہے سیرت نگاری کے جو تین مراحل ہیں پہلے مراحلے پر ہم اپنی بات پیش کر رہے تھے جن میں جو عظیم شخصیتیں تھیں جن لوگوں نے اس مراحلے میں کام کیا اور اسی طرح سے دوسرے جو صحابہ اور تابعین ہیں ان کی تفصیل بتائی اسی کے کڑی عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بھی ہیں یہ عبداللہ بن عطبہ کے صحابہ زادے ہیں ارواہی کے ہم اثر ہیے اور یہ بھی ایک بڑے تابعین میں سمار ہوتے ہیں اور یہ بھی صحابی کی اولاد تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے یعنی عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ کے بارے میں اشعر الفقہ و افقہ السعرہ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کے فقہ میں سب سے بڑے شائر تھے اور اسی طرح سے افقہ السعرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے زمانے کے سعرہ میں یہ سب سے بڑے فقی تھے تو یہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ کا لقب دیا گیا ہے اشعر الفقہ اور افقہ السعرہ اشعر الفقہ فقہہ میں یہ سب سے بڑے شائر تھے افقہ السعرہ اور سعرہ میں یہ سب سے بڑے فقی تھے یہ عبیداللہ بن عبداللہ ہے ان کا بھی سمار مدینہ کے ساتھ سہرہ پاک فقہہ میں ہوتا ہے قرآن حدیث سیرت انصاب زبان عدب ان تمام میدانوں میں یہ اچھی مہارت رکھتے تھے عروہ ابن زبیر کی طرح انہوں نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے متعدد صحابے کرام سے قصب فیض کیا ہے تعبین میں جنہوں نے سیرت اور مغازی کے بارے میں صحابے کرام سے آنے والی معلومات کہ زخائر کو مرتب اور منظم کرنے میں بہت نمائی دلچسپی لی ہے اور قابل ذکر کام کیا جنہوں نے ان میں ان کا بھی نام ہے یعنی عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ کا جو کہ فقہ سباہ میں سمار کیے جاتے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور دوسرے تعبین اور طبع تعبین کا نام آتا ہے جو پہلے مرحلے میں مانے جاتے ہیں جیسے وہاب ابن منبع ہوئے وہاب ابن منبع جو کی ہمام ابن منبع کے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ سب کون تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے دیکھیں ڈائرٹ جو کی صحابی رسول ہیں ان کے یہ شاگر تھے وہاب ابن منبع اور ان کے چھوٹے بھائی ایک تھے ہمام ابن منبع یہ دونوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے ہمام ابن منبع جو تھے یہ حدیث سیکھتے تھے اور انہوں نے ایک بڑا مجموعہ مرتب کیا حدیث کا جو صحیف حمام ابن منبع سے جانا جاتا ہے اسی طرح سے وہاب ابن منبع جو تھے یہ سیرت اور مغازی کی روایات جمع کرتے تھے ان کی اس کتاب کی ایک کاپی جو ان کی افات کے سو سال کے بعد یعنی دو سو اٹھائیس ہجری میں لکھا گیا بتایا جاتا ہے کہ جرمنی کے ایک کتب خانہ میں موجود جس کی تفصیلات بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے تو اب دیکھئے دونوں بھائی تھے ہمام ابن منبع اور وہاب ابن منبع دونوں نے صحابی رسول سے الگ الگ فنون میں الگ الگ میدان میں علم حاصل کیا وہاب ابن منبع جہاں ایک طرف سیرت اور مغازی میں مشہور ہوئے انہوں نے سیرت اور مغازی کے تعلق سے جتنی روایتیں تھیں انہوں نے جمع کیا اکٹھا کیا اور نقل کیا جس طرح سے کہ ان کے بھائی ہمام ابن منبع تھے انہوں نے حدیث کے تعلق سے جو روایتیں تھیں انہوں نے اکٹھا کر دیا اور وہ صحیفہ ہمام ابن منبع سے جانا جاتا ہے تنانچہ آپ جائیے دیکھئے مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مسند یا ان کی روایتیں جہاں پر انہوں نے جمع کی ہے تمام ہمام ابن منبع سے جتنی روایتیں منقول ہیں سب کو ایک جگہ انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے تو ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کے جو شاگردان تھے جو تابعین تھے جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا خاص طور سے سیرت اور مغازی پر ان میں ایک نام وہاب ابن منبع کا ہے جو کی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اس پر سیرت اور مغازی پر اور ظاہر سی بات ہے یہ پہلی صدی حجری بلکی صحابہ کا دور تھا یہ علی ابن زین العابدین کا نام بھی اسی میں سر فیرس ہے ظاہر سے بات ہے یہ علی زین العابدین جو تھے یہ حضرت حسین کے لڑکے تھے انہوں نے بھی سیرت اور مغازی پر کتاب کا مجموعہ مرتب کیا تھا جس کی سراحت واقدی نے کی ہے علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہائیہ جو کی ان کی تاریخ کی مسہور کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے سراحت کی ہے لیکن ہمیں اس کتاب کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں جس طرح سے کیوروہ ابن زبیر وہاب ابن منبع اور اس طرح سے دوسرے تابعین نے جو مجموعہ تیار کیا سیرت اور مغازی پر اور ان کو بعد میں لوگوں نے چھاٹ کر کے الہدہ کر کے اکٹھا بھی کیا ہے اس طرح سے علی زین العابدین کا جو مجموعہ بتایا جاتا ہے سیرت اور مغازی پر اس کو اکٹھا نہیں کیا گیا تنانچہ اور نہ ہی اس کو کہیں پر جمع کیا گیا ہے لیکن ان کے بارے میں ہمیں قدیم کتابوں میں تاریخ کی مسہور کتابوں میں ایسے حوالے ملتے ہیں اور ایسی جانکاری ہمیں ملتی ہے کہ علی زین العابدین نے بھی سیرت اور مغازی پر انہوں نے مجموعہ باقاعدہ تیار کیا تھا اسی مرحلے سے تعلق رکھتے ہیں سلیمان ابن ترخان بھی سیرت کی افتدائی تعلیفات میں جو تابعین کے کلم سے لکھی گئی ہیں انہی میں سے ایک تابعی سلیمان ابن ترخان کی ہے انہوں نے اس سیرہ السحیحہ کا نام لگا یہ کتاب چھب بھی چکی ہے مسہور مستشریف فان کریمر نے اس کا مطن مغازی الواقدی کے آخر میں لگا دیا ہے اور اس نے ان دونوں کو ایڈٹ کر کے ایک ساتھ سائے کیا ہے تو یہ سلیمان ابن ترخان ہے ان کا جو بھی مطن ہے مغازی الواقدی کے اندر انہوں نے آخر میں اس کو جمع کر دیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ تابعی ہیں صحابہ سے انہوں نے سیرت اور مغازی پر علم حاصل کیا اور اس کو ایک جگہ انہوں نے مجموعی کی شکل میں جمع کیا جسے بعد میں اکٹھا کر دیا گیا اور یہ مغازی الواقدی جو ہے یہ مسہور کتاب ہے اس کے ساتھ ہے یہ ان کا مطن بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا مجموعہ ہے جس کے ساتھ ایک بڑا مجموعہ لگا دیا گیا ہے اب دیکھئے یہ جو مستسرکین ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ بڑے مجموعے کو یعنی واقدی کا جو مجموعہ ہے مغازی الواقدی سے جو مسہور اس کو مانتے ہیں لیکن سلیمان ابن ترخان کا جو چھوٹا مجموعہ ہے اور اس سے واقدی سے پہلے کا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں یا نہ اس کو یاد کرتے ہیں یہ لوگ اسی طرح سے ایک مسہور تابعی ہیں شرحبیل ابن سعد انہوں نے بھی تدوین سیرت کے اندر نمائیہ کام کیا ہے یہ مدینہ میں رہتے تھے مغازی کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے حدیثوں کے بھی روایت کرتے تھے ابن حبان اور یعیاء ابن معین نے ان کی توسیق کی ہے زید ابن ثابت ابو حریرہ ابو سعید خدری اور دیگر کبار صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے انہوں نے ملاقات کی ہے ان سے حدیث روایت کی ہے ان کا کیا کارنامہ ہے سرابیل ابن سعد جو کی ایک تابعی ہیں ان کا کیا کارنامہ ہے انہوں نے مہاجرین کی ایک فیرز جمع کی تھی یعنی مکہ سے اور دیگر علاقوں سے مدینہ میں کتنے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی انہوں نے ایک فیرز جمع کی تھی اسی طرح سے غزوے بدر اور اہد میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے ان کی بھی ایک لسٹ انہوں نے اکٹھا کی تھی یہ سو سال سے زیادہ کی عمر پائی تھی انہوں نے ایک سو تیئیس میں انتقال ہوا اب دیکھیں ان کا جو کارنامہ ہے ہمارے سامنے کہ انہوں نے دو فیرز تھی اکٹھا کی ایک تو بدر اور اہد کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے جاہر سی بات ہے بدر کے اندر تین سو تیارہ صحابہ شریک ہوئے تھے اہد کے اندر ایک ہزار صحابہ شریک ہوئے تھے یا سات سو لوگ شریک ہوئے تھے بعد میں تو ان سب کا انہوں نے مجموعہ اکٹھا کیا اور اس کی فیرز تیار کی اسی طرح سے جو مہاجرین مدینہ کے اندر آئے مکہ سے یا دوسرے لگ اس کی بھی انہوں نے لسٹ تیار کی تھی تو اس طرح سے ہمارے پاس مجموعہ کی شکل میں تحریری شکل میں یہ ساری چیزیں اکٹھا ہم کو مل جائیں گی امام زہری جو ہیں محمد بن مسلم بن صحاب الزہری کا نام سیرت علم سیرت کے اندر خصوصی طور پر مشہور سخصیت ہے اروہ بن زبیر کی روایات جتنی بھی ہیں سیرت اور مغازی کی ان سب کو زہری نے باقاعدہ نقل کیا ہے کیونکہ یہ خاص شاگرد مانے جاتے تھے اروہ بن زبیر کے اسی طرح سے عبان بن عثمان عاصم بن عمر بن قطادہ ان سب کی روایات کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے ان تمام روایات کو جمع کر کے انہوں نے ایک بڑا زخیرہ مرتب کیا اب آپ سوچیں کہ امام زہری جو کی حدیث کو جمع کرنے میں سیرت اور مغازی کو جمع کرنے میں یہ بہت بڑی شخصیت ہے اب انہوں نے ایک بڑا مجموعہ تیار کیا جن سے بہت سارے محدثین نے نقل کیا اب یہ امام زہری جو تھے انہوں نے آخر سیرت کو مغازی کو اور حدیث کو کہاں سے اکٹھا کیا یہی جو بڑے بڑے تابعین تھے ان سے انہوں نے یہ ساری چیزیں حاصل کی جیسے اروہ بن زبیر ہیں جو خاص وستاز تھے ان کے عبان بن عثمان ہیں اسی طرح سے عاصم بن عمر ہیں اور دیگر جو تابعین جن کے پاس حدیثوں کا سیرت اور مغازی کا مجموعہ جن کے پاس تھا ان لوگوں سے پورا زخیرہ علم کا انہوں نے حاصل کیا اور انہوں نے مرتب کیا اور پھر ان سے دوسرے محدثین نے نقل کیا اور کتابی شکل دی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تدوین کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا تھا بیچ میں اس کے بعد بعد میں تیسری اور چوتری صدی حجری میں یہ سلسلہ چلا ہے یہ صرف اور صرف مستشرقین کی اور بعد میں جو اتراز کرنے والے ہیں ان کا بڑھا حسکلہ اور کوئی چیز نہیں ہے امام زہری نے اپنے زمانے میں تمام بڑے بڑے تابعین سے قصب فیض کیا صحابہ کرام کے سامنے زانوے تلم مستحق کیا ان کی دلچسپی کے میدان علم حدیث اور قرآن کے ساتھ ساتھ صیرت اور مغازی بھی تھے طویل عرصہ تک مدینہ منورہ میں یہ رہے تھے امام مالک نے بھی ان سے قصب فیض حاصل کیا تھا امام مالک امام زہری کے نمائی شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی موتتہ میں امام زہری کی بہت ساری روایات موجود ہیں امام زہری اپنے وقت کو اس طرح صرف کرتے تھے کہ گھر گھر جا کر کے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ زندہ یا نہیں زندہ ہے ان سے ملاقات کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ آپ نے اپنے والد سے فلا گزوے کے بارے میں کیا سنا ہے حتیٰ کی پردہ نسین خواتین سے بھی پردہ کے پیچھے سے جا کر کے غزوات کی تفصیل جانتے تھے خواتین مردوں اور اس طرح سے تمام لوگوں سے جن کو کچھ بھی معلومات ہوتی تھی ان سے وہ جا کر کے فردن فردن باقاعدہ مدینے کے اندر پوچھتے تھے امام زہری کی اسی وجہ سے معلومات میں اسعات اور گہرائی بلا کی تھی امام لائیس بن سعید کا کہنا ہے کہ میں نے زہری سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا وہ جس فن پر بولتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسی میں ماہر ہیں امام زہری کے تلامزہ میں تو بہت بے سمار آپ کو لوگ مل جائیں گے بڑے بڑے محدثین اکابر فقہ ان کے شاکردوں میں سامل ہیں امام لائیس بن سعید یہ امام شافعی اور امام مالک کے شاکرد ہیں امام زہری کے تلامزہ میں سمار ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں امام لائیس بن سعید جو کی امام بخاری اور امام شافعی امام مالک کے جو کی وستاز ہیں یہ امام زہری کے تلامزہ میں سمار ہوتے ہیں سیرت کی حد تک ان کے تلامزہ میں تین بڑے نامیں خاتورتیں موسیٰ ابن اقبا مامر ابن راشد اور اسی طرح سے محمد بن اسحاق ہیں ان سب کے نام دوسرے مرحالے میں آئیں گے تو یہ پہلا مرحالہ تھا جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوسرا مرحالہ آتا ہے جو کی بنی امیہ کا آخری دور ہے اور اسی طرح سے اباسی دور کا ابتدائی حصہ شامل ہے تو بنو امیہ کا جو ابتدائی دور تھا اور اس سے پہلے خلافت راجدہ کا دور اور اس سے پہلے آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کہہ سکتے ہیں یہ پورا جو دور تھا پہلا مرحالہ تھا اس میں صحابہ اکرام تابعین اور طبع تابعین ان سب لوگوں نے سیرت اور مغازی پر خدمات انجام دیں اور کس طرح سے انہوں نے سیرت اور مغازی کو تحریر کیا تدوین کیا اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے حدیث کی تدوین کی اور حدیث کو تحریر کیا پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کوئی انکتاہ نہیں پائے جاتا ہے صحابہ نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام فنون میں انہوں نے علم حاصل کیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے اپنے بات کے لوگوں تک پہنچایا اور تابعین نے طبع تابعین نے ان سے نقل کیا پہلے دور کے اندر یہ جو دوسرا مرحلہ ہے جو دوسرا دور ہے بنو امیہ کا آخری دور ہے اسی طرح سے اباسی دور کا جو ابتدائی حصہ ہے اس دور میں لوگوں نے جس سے جو سنا اسے جمع کر دیا بگیر اس کے کی تاریخ لوگت تفسیر یا حدیث میں فرق کرتے ہیں سب کو ایک کتاب میں انہوں نے لکھ دیا اسی لئے اس دور کو جمع تدوین کا دور کہا جاتا ہے سیرت کے ساتھ تاریخ کے دوسرے پہلوں کو بھی لوگوں نے اس دور کے اندر اس مرحلے میں اکٹھا کر دیا چنانچہ آپ دیکھیں گے پہرے مرحلے میں اس وقت لوگوں نے سیرت کے پہلوں کو دیکھا صرف سیرت کو انہوں نے مغازی اور سیرت حدیث اور اسی طرح سے فقہ دینی احکام شریعت مطلب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی باتوں کو ہی ملیں گے پہلے مرحلے میں چاہے وہ صحابہ ہوں یا تابعین ہو تبع تابعین ان لوگوں نے پہلے مرحلے میں کس چیز کو نمائی طور پر لکھا سیرت کو اب سیرت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کا تعلق چاہے وہ مغازی سے ہو سیرت سے ہو یا حدیث سے ہو احکام شریعت سے ہو فقہ سے ہو ان سب کو انہوں نے مدون کیا لیکن یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے مزید اضافہ کیا صرف سیرت کی حد تک انہوں نے محدود نہیں کیا اور صرف چند علوم اور فنون تک محدود نہیں رہے یعنی سیرت مغازی اور حدیث بلکہ ان کے علاوہ آپ کو سے انہوں نے ان کے علاوہ تاریخ کے دوسرے حصوں کو بے شامل کیا یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے اثر جاہلی کی تاریخ کو بھی مرتب کیا یعنی قبل البیسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو اثر جاہلیت ہے اس کی بھی تاریخ انہوں نے مرتب کی اسی طرح سے انصاب کی تاریخ اور صرف انصاب علم الانصاب والقوائل ہی نہیں بلکہ دور جاہلیت سے پہلے جو سابقہ اقوام تھے ان کی بھی تاریخ مرتب کر دیا گیا اس دور کے اندر اس مرحلے کے اندر انہیں دوسرے مرحلے میں اس دور میں کچھ لوگوں نے تاریخ کے بعض پہلوں پر باقاعدہ خصوصی رسالے بھی لکھے جن میں ابو مخنف حیسم ابن عدی واقدی نصر ابن مزاہم ان لوگوں کے نام آتے ہیں کسی نے 32 کسی نے 50 کسی نے 28 اور کسی نے 60 اور 50 رسالے تک کر کے لکھے ہیں اس دور میں خلافت راشدہ کے بعض پہلوں کا بھی احاطہ کیا گیا یعنی سیرت نبوی کے بعد کے عدوار کو بھی شامل کیا گیا تنانچہ آپ دیکھیں گے سقیفہ بنی سائدہ پر سحیفہ مل جائے گا تاریخ مل جائے گی سورہ کے واقعے کو مرتدین کے خلاف جو لڑائی ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اسی طرح سے خلافت راشدہ کے دور میں جو اسلامی فتوحات ہوئے اور بہت سارے شہر جو بسائے گئے خلافت راشدہ کے دور میں کوفہ بسرہ واسد اور فستان تو غیرہ یعنی عراق سیریا اور مصر کے اندر ان تمام شہروں کے بسانے کے واقعات نئے نئے اسلامی صوبوں میں گورنروں کے متعین کرنے ان کے حالات خلافت راشدہ کے آخری دور میں فتنوں سے متعلق واقعات جیسے شہدت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں اور خوارج کے واقعات جنگ جمل اور صفین کے مارکے ان تمام واقعات اور حوادث کو بھی اس مرحلے میں باقاعدہ نقل کیا گیا یعنی آپ دیکھیں گے دونوں مرحلے میں فرق آپ دیکھیں گے کوئی بہت زیادہ زمانے کے حساب سے فرق نہیں ہے لیکن پہلے مرحلے میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کو محدود کر دیا گیا اس کا تعلق چاہے سیرت سے ہو اس کا تعلق چاہے مغازی سے ہو یا آہکام شریعت سے ہو حدیث سے ہو صرف اسی حد تک محدود تھا لیکن یہ دوسرے مرحلے میں دیکھیں گے آپ زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو زمانے چاہے وہ دور جاہلیت کا ہو یا اس سے بھی پہلے اقواب ماضیہ کے تاریخ ہو ان سب کو پیس کر دیا گیا اسی طرح سے بات کے عدوار کو بھی اس میں شامل کیا گیا یعنی خلافت راستہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور بہت سارے واقعات کو بیان کیا گیا اسی طرح سے اگر ہم علوم و فنون کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سیرت اور مغازی اور حدیث ہوگا راہی پر محدود نہیں رہا اس کے علاوہ عربی زبان و عدب ہے تاریخ ہے اور اسی طرح سے تفسیر ہے دوسرے علوم و فنون کو بھی شامل کیا گیا تو یہ دوسرا جو مرحلہ ہے یہ اگر دیکھیں تو اس حد کے اعتبار سے کافی لمبا ہو جاتا ہے چنانچہ اس میں جو مشہور سخصیتیں آپ کو ملیں گے اس میں موسیٰ ابن اقبا کا نام صرف حیرس ملے گا جنہوں نے مغازی اور سیرت میں بڑا درجہ حاصل کیا یہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدود بھی تھے علم حدیث میں بھی ان کا بڑا موچھا مقام تھا موسیٰ ابن اقبا نے امام زہری کی روایات کو ایک جگہ انہوں نے کلم بند کر دیا ہے نئے انداز سے انہوں نے تاریخ کو مرتب کیا مدینہ منورہ میں ان کو گواہی سنت کی حیثیت دے دی گئی تھی چنانچہ جب بھی کوئی امام مالک سے پوچھتا تھا کہ مغازی یا سیر میں کس سے ہم معلومات حاصل کریں تو امام مالک کہا کرتے تھے علیکم بے مغازی موسیٰ بن اقبا فَإِنَّهُ سِقَتُن کہ موسیٰ ابن اقبا سے مغازی کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ مستند اور سکہ آدمی ہے تو موسیٰ ابن اقبا یہ ایک مستند شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے مدینہ کے اندر اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں باقاعدہ گواہی دی ہے کہ یہ ایک سکہ راوی ہیں ایک مستند راوی ہیں اگر مغازی اور سیرت کے بارے میں جانکاری اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کی مغازی اور سیرت کو دیکھو کیونکہ یہ سکہ آدمی ہے جرہ و تعدیل کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام اور صفحے اول کے محدث امام یہیہ ابن معین بھی موسیٰ ابن اقبا کی کتاب کو سیرت کی سب سے مستند کتاب قرار دیا کرتے تھے موسیٰ ابن اقبا کے دو بھائی ابراہیم ابن اقبا اور محمد بن اقبا تھے یہ دونوں بھائی فقی اور محدث تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ تین بھائی ہو گئے ایک تو موسیٰ ابن اقبا اور ایک ابراہیم ابن اقبا اور محمد بن اقبا آپ دیکھیں گے ان میں سے ایک سیرت اور مغازی کا ماہر ہے دوسرا حدیث کا ماہر ہے جسے محدث کہتے ہیں اور تیسرا فقہ کا ماہر ہے جسے فقی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں بھائی ایک ہی وقت میں مزد نبوی کے اندر الگ الگ اپنا حلقہ قائم کرتے تھے اور جس فن میں جو معروف تھا وہ اس فن میں درس دیا کرتا تھا سنانچہ موسیٰ ابن اقبا سیرت اور مغازی میں درس دیا کرتے تھے اور ان کے جو دونوں بھائی تھے ابراہیم اور محمد یہ لوگ اپنے اپنے فن میں یعنی حدیث میں اور فقہ میں درس دیا کرتے تھے اب یہ کون سا دوری ہے دوسرا مرحلہ آئی یعنی یہ پہلی صدی ہجری کا آخری حصہ ہے دوسری صدی ہجری کا ابتدائی حصہ ہے بنی عمیہ کا آخری دور ہے اور اباسی دور کا ابتدائی دور ہے یہ ابتدائی حصہ ہے اس وقت آپ دیکھیں مزد نبوی کے اندر کس طرح سے علمی حلقات چلتے تھے کوئی فقہ میں درس دے رہا ہے کوئی حدیث میں درس دے رہا ہے اور کوئی سیرت اور مغازی پر درس دے رہا ہے یہ موسیٰ ابن اقبا ہے کہتے ہیں ان کی مکمل کتاب گرچے ہم تک نہیں پہنچی ہے لیکن اس کا ایک نسخہ محفوظ نقص کا جو پروسیہ کے اندر ہے وہاں کے کتب خانے میں اس کا ایک حصہ موجود پایا گیا ہے مسہور مستصرک ایڈور سخاؤنی 1940 میں اس کو ایڈٹ کر کے باقاعدہ چھاپا تھا ابن سعید دو واسطوں سے اس کتاب کو اپنے جو مسہور ان کی کتاب ہے اتتبقات القبرا اس کے اندر انہوں نے جمع کر دیا ہے موسیٰ ابن اقبا کا ایک بڑا کارنامہ جو آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ خیال آیا ہے کہ اصحاب بدر کی ایک مکمل فہرست بنائیں اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ شرابیل ابن سعید جو کتابی تھے انہوں نے بدر اور اہود اور اسی طرح سے انہوں نے مہاجرین کی فہرست اور لسٹ تیار کی تھی لیکن یہ موسیٰ ابن اقبا نے سوچا کہ ایک مکمل فہرست ہے اصحاب بدر کی الگ سے بنائی جائے خاص طور سے قرآن پاک میں اصحاب بدر کی بڑی فضیلت آئی ہے صحاب اکرام میں ان کی فضیلت مسہور اور معروف تھی بعد کے صحابہ جو کی بدری سے مسہور ہوئے وہ بعد کے صحابہ میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے چنانچہ خلفاء راسدین کے زمانے میں اصحاب بدر کو انتخابی ادارہ یا الیکٹوریل کالج کی حیثیت حاصل تھی یعنی خلفاء راسدین کو منتخب کیا جاتا تھا تو اس وقت فیصلہ یہی اصحابے بدر کرتے تھے چنانچہ ہمیں یہ تاریخ میں بات ملتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہ تم لوگ لئیسا ذالکہ علیکم تم لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تم لوگ خلیفہ چنو یہ اختیار انما ذالکہ الہ اہلِ بدرین یہ اختیار بدری صحابہ کو ہے وہی جس کو خلیفہ چنویں گے وہی خلیفہ ہوگا اور وہی لوگ اہلِ بدر جس سے راضی ہوں گے وہ خلیفہ ہوگا چنانچہ مدینہ کے اندر اس وقت بعض بدری صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے جب حضرت علی کو خلیفہ مانا اور ان لوگوں نے آ کر کے جب بیعت کی مزد نبوی کے اندر پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا تو اہلِ بدر کی یہ اہمیت تھی چنانچہ اس کی ضرورت کو دیکھ کر کے انہوں نے مکمل فہرست انہوں نے تیار کر دی چنانچہ آپ دیکھیں گے خلافتے راجدہ کے دور میں حضرت ابو بکر کا دور ہو یا خاطر سے عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہو اصحابِ بدر کی بڑی اہمیت تھی اور ان کو ہر چیز میں سب سے آگے رکھا جاتا تھا چنانچہ اس کی فہرست آپ دیکھیں کہ پہلے مرحلے بھی تیار کیا گیا اور پھر اس کے بعد مفصل انداز میں ان کی سوانے کے ساتھ دوسرے مرحلے میں بھی موسیٰ ابن عقبہ نے جمع کر دیا اسی طرح سے ایک نام اس دوسرے مرحلے میں مامر ابن راشد کہا تھا یہ زہری کے شاگردوں میں نمائیہ نام ہے ان کا ایک سو چون میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ امن کے رہنے والے تھے انہوں نے مغازی پر کتاب المغازی کے نام سے ایک کتاب تحریر کی اور یہ ہمیں جو تاریخ کی جو بڑی کتابیں ہیں جیسے تبری ہے واقدی ہے ابن سعاد ہے اور اسی طرح سے بلازری ہے ان سب مغازی کی کتابوں میں ہمیں اس کی حقیقت مل جائے گی اور ان کی جو کتاب مغازی ہے اس کے حوالے ہمیں باقاعدہ مل جائے کریں گے یہیہ ابن مہین جو کی ایک مشہور محدث ہیں اور یہ جرہ و تعدیل میں امام مانے جاتے ہیں ایک بڑا مقام ان کا ہے چنانچہ یہ جرہ و تعدیل میں جو کی ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں ایک ماہر ہے اور بلکہ متسددین میں ان کا نام آتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا کوئی حکم اور فیصلہ اگر حدیث کے بارے میں کسی کے تعلق سے آ جائے تو اس کو فورا لے لیا کرو اس کے بارے میں کچھ بھی ججت محسوس نہ کرو ان کے بارے میں آتا ہے یعنی یہیہ ابن مہین کے بارے میں کہ انہوں نے مامر ابن راشد کے بارے میں باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ یہ زہری کے تلامزہ میں سے ہے مستند ترین ہیں یہ انہوں نے جو بات لکھی ہے یا کہتی ہے سیرت اور مغازی کے بارے میں اس پر پورے طور پر حقیم کرلو یعنی یہیہ ابن مہین جو کی بڑے متصدد مانے جاتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مامر ابن راشد نے جو بات سیرت کے اندر مغازی کے اندر کہی ہے اس کو فورا مان لیا کرو اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کیا کرو تو یہ دوسرے مرحلے کے کچھ لوگ تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا مرحلہ آئے گا جس کو بعد کی نشست میں انشاءاللہ پیس کیا جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں دین کے حکامات پر چلنے اور سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں